اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وحجل فرجم اجمعین اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وحجل فرجم اجمعین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں وہ جناب رسول خطا جو سوالاک نبیوں کے سرطار ہیں سرطار الانبیاء میرا رسول جو رحمت اللہ لالمین ہے میرا رسول اور آج ان کے بچے کربلا میں کس طرح سے ہیں کہ گرم زمین ہے ریتے گرم ہے پانی سامنے فراد کا لہرے لیرہا ہے تھنڈا پانی ہے لیکن حسین کے بچے پر پانی نہیں بچے پیاسے بھی ہیں اور پھوکے بھی ہیں اور قیامت کی گرمی ہے اس گرمی میں اگر کسی کو پانی نہ ملے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور حسین کو تو پیاس ہی بہت لگتی تھی تبھی تو جناب سیدہ نے جناب زینب سے کہا تو میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے میرے مولا حسین نے سب امتحانوں کے ساتھ ساتھ پیاس کا امتحان بھی دیا ہے بس میں آج ذکر کروں گی حسین قلال علی اکبر کا جب کسی کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پورے خاندان میں خوشی منائی جاتی ہے سب خوش ہوتے ہیں اچھا سا نام رکھتے ہیں سب آتے ہیں تحفے دیتے ہیں میرے مولا حسین کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی تحجت کے نماز پڑھتے تو اس میں یہی دعا کرتے اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اے اللہ مجھے ایک نانے کی شکل والا بیٹا دے اے اللہ ایسا خوبصورت بیٹا دے جیسے میرا نانا اے اللہ مجھے نانا بہت یاد آتے ہیں مجھے نانا کی شکل والا بیٹا دے وہ حسین جس کی پیدائش پر راہب کو ساتھ بیٹے مل گئے تھے وہ حسین جس کے پاس زینب عابدین جیسا بیٹا تھا لیکن وہ حسین ایک بیٹے کی تمنہ کر رہے ہیں کہ بالکل نانا کی شکل والا مجھے بیٹا دے خداوند کریم حسین کی اس بات کو کیسے رد کر سکتا تھا خداوند کریم نے حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا دیا اور جب علی اکبر پیتا ہوئے تو سارے مدینے میں خوشیاں منائی گئیں میرے مولا حسین نے خود کہا کہ مدینے والے آؤ آج آج خداوند کریم نے مجھے نانا کی شکل والا بیٹا دیا ہے اور مجھ سے آکے توفیلو سارے مدینے والے آتے رہے اور توفیلے کے جاتے رہے لیکن جس کا انتظار تھا وہ بہن نہیں آئی سب آئے اور توفیلے کے چلے گئے تین تیسرا دن تھا شام کا وقت تھا زینب بی بی کی ہماری بنی حاشم کے محلے میں داخل ہوئی مولا حسین کے دروازے پہ ہماری اتری اور پھر جناب فضا کے ساتھ میری بی بی اندر داخل ہوئی اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی بھائی کے پاس آئیں بھائی نے آگے بڑھ کر بالوں کا بوسا لیا بہن کو بٹھایا اب پھر جیسے ایک شکوا ہوتا ہے کہا زینب سب آئے اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی کہا بھائیہ حسین دو وجہ دیں کہا زینب کیا وجہ دیں کہا بھائیہ تیری خوشی میری خوشی ہے جیسے تُو توفے دے رہا تھا ایسے ہی لوگ میرے پاس بھی مبارک بات کیلئے آ رہے تھے اور میں بھی ان کو توفے دے رہی تھی میں علی اکبر کا صدقہ کر رہی تھی اب میں تُس سے توفہ لینے کیلئے آئی ہوں کہا زینب مانگ کیا توفہ مانگتی ہے کہا بھائیہ پہلے علی اکبر کے پاس چلتے ہیں بی بی گئیں جناب امی لیلا جھولا جھلا رہے ہیں علی اکبر کا جناب زینب کو دیکھتی ہیں عدب سے سلام کرتی ہیں اور جناب مولا حسین نستیق آتے ہیں علی اکبر کے جھولے کے پاس آتے ہیں آکے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں پشانی چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زینب بہن دیکھ میرا لال کتنا خوبصورت ہے بلکل ہو بہو نانا جیسا ہے ہاں بلکل نانا جیسا ہے بی بی زینب دیکھتی ہیں آپ جانتے ہیں کتنے حسین تھے میرے مولا علی اکبر بلکل نانا کی شبیہ تھے اور ان کی حسن کا کیا عالم ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف بنی حاشم تھے جناب یوسف کے حسن پر مصر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اس یوسف علیہ السلام کا حسن پر اتنا تھا لیکن میرے رسول کا حسن تو جناب یوسف سے بھی بڑھ کے تھا تو جناب علی اکبر شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر جناب زینب نے بھائی کے ہاتھوں سے علی اکبر کو لیا اور پھر کہا بھئیہ توفہ تو میں نے بڑا قیم دی تجھ سے لینا ہے کہا زینب کیا توفہ لینا ہے کہا بھئیہ دے سکتا ہے کہا نہیں تم جو مانگو گے میں دوں گا کہا بھئیہ پھر مجھے علی اکبر دے دے میرے مولا حسین نے جناب امی لیلہ کی طرف دیکھا تو جناب امی لیلہ نے کہا کہ آپ مختار ہیں آپ کی بہن ہیں میری آقا ذاتی ہیں اگر یہ چاہتی ہیں تو علی اکبر کو لے لیں اور جناب علی اکبر کو لے کر جناب زینب اپنے گھر آ گئیں اب علی اکبر کا ہر ضرورت بی بی زینب کے ذمہ ہے کھانا کھلاتی ہیں اپنے ہاتھ سے لباس پیناتی ہیں اپنے ہاتھ سے کبھی کبھی جب چلنا شروع کیا تو مولا حسین کہتے ہیں زینب بہت پیار کرتی ہو بھئی آپ بہت پیار کرتی ہو مولا حسین کہتے ہیں میں بھی بہت پیار کرتا ہوں اسی محبت اور پیار سے علی اکبر پر رہی تھے جب آپ جناب زینب بیٹھی ہوتی تھی تو آپ یہ کہتی تھی کہ جب اٹھارہ سال کا ہوگا میرا علی اکبر تو میں اس کی شادی کروں گی یہ ایک تمنا تھی یہ تمنا ہر ماں کی ہوتی ہے بچہ گود میں ہوتا ہے اور وہ اس کی شادی کے دن گننے لگتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی میں اس کے سہرہ سجاؤں گی اسی طرح سے یہ تمنا جناب زینب اور جناب امی لیلہ کے دل میں تھی اور یہی تمنا پروان چڑھتی جا رہی تھے میرے مولا علی اکبر اور میرے مولا عباس اور امام زینب لابدین جب مدینے کے گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگوں کے تھٹ کے تھٹ لگ جاتے تھے کہ اتنا حسین چیرے ہم نے نہیں دیکھے اتنے خوبصورت جمان کبھی ہم نے نہیں دیکھے تو میرے بی بی زینب نے خصوصی کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ نقاب ڈال کے باہر جایا کریں کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے کسی کی اس طرح سے جناب زینب نے جناب علی اکبر کو پال رہی تھی اور جب بھائی نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو ساری تیاریاں کریں کہتے ہیں کہ جو اونٹ مدینے سے نکلے تھے ان میں پینتالیس اونٹوں کے اوپر صرف جناب علی اکبر اور جناب قاسم کی شادی کا سمان تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا لٹا پینتالیس اونٹوں پر دونوں بھائیوں کی شادی کا سمان تھا جناب زینب نے جناب امی لیلہ نے اور پھپیوں نے تیار کیا تھا ہر ایک کی حسرت تھی کہ ہم ان دونوں بھتیجوں کے سر شادی کا سہرہ دیکھیں حسین کربلا میں آئے خیمے لگ چکے ہیں دن گزر رہے ہیں شبِ آشور مولا علی اکبر اور مولا غاسی اب الفضلی لباز پہرے پہ ہیں دونوں چچا بھتیجے کھڑے بات کر رہے ہیں غاسی اب پاس کہتے ہیں کہ دیکھو علی اکبر کل جب لڑائی شروع ہوگی تو میں اس تمام یزیدی لشکر کا معینہ کر رہا ہوں اس کے ہم کچھ حصے کر دیں گے اس میں سے آدھا حصہ میں نے اپنے لئے رکھا ہے آدھے حصے کو تم اور صحاب جو ہیں وہ کرنا لڑنا ان سے اور میں اپنے حصے کو ختم کر کے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا میرے مولا یہ باتیں سنتے خوش ہوتے رہے یہ باتیں ہو رہی تھی اور سارے آپ جو خیمے تھے ان کا چکر لگا رہے تھے چکر لگاتے لگاتے میرے مولا علی اکبر کو ایک خیمے سے رونے کی آواز سسکیوں کی آواز ہلکے ہلکے رونے کی آواز آئی میرے مولا علی اکبر اور غازی اعباس وہیں کھڑے ہو گئے کہا یہ تو جناب امی لیلہ کا خیمہ ہے غازی اعباس کہتے ہیں تم جانتے ہونا جناب بھابی امی لیلہ ہیں جاؤ خیمے میں جاؤ اور جا کے کہنا یہ کہ امم میرا سلام جناب علی اکبر خیمے میں گئے اور جا کے دیکھا کہ جناب امی لیلہ نے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا ہے اور سسکیاں لے لے کے رو رہی ہیں مولا علی اکبر جا کے کہتے ہیں امم میرا سلام جب یہ لفظ کہے تو جناب امی لیلہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہا تم خیمہ تو نہیں بھول گئے ہو تم غلطی سے تو اس خیمے میں نہیں آ گئے ہو تمہاری ماں کا نام تو زینب ہے جناب علی اکبر کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ میری ماں ہیں آپ مجھے یاد کر کے رو رہی ہیں جناب امی لیلہ کہتے ہیں علی اکبر بس آج میری خواہش پوری کر دے گا کہا آم بتائیں علی اکبر آج میری گود میں سر رکھ کے سو جا تھوڑی دیر لیٹ جا میری کب سے یہ تمنہ تھی کہ کب میرا علی اکبر میری گود میں لیٹے گا اور میں تھوڑی دیر تجھے پیار کر لوں جناب علی اکبر نے سر ماں کی گود میں رکھ دیا ایک شمہ جلا کے اور جناب لیلہ دیکھتی جا رہی تھی بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتی جا رہی تھی پیار کرتی جاتی تھی کبھی ماتھا چومتی تھی کبھی گال چومتی تھی کبھی ہاتھوں کو چومتی تھی کبھی سینہ چومتی تھی کہتی تھی علی اکبر میں نے کبھی تجھے بیٹا نہیں کہا علی اکبر خدا سے دعا کرتی تھی کہ تو پروان چھڑھے تیری شادی ہو میری مولا علی اکبر سنتے رہے باتیں کہا اچھا میں جاتا ہوں جب آپ چلنے لے گے تو کہا علی اکبر تھوڑی دیر تو رک جا اور آپ نے پھر ایک صندوق کھولا پاس علی اکبر کو بٹھایا اور کہا علی اکبر دیکھ جب تو دو سال کا تھا یہ تیرا اس وقت کا کرتا ہے جب تو چھار سال کا تھا یہ اس وقت کا کرتا ہے سب عمر کے ساتھ ساتھ میں تیرے لباس بناتی تھی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ دیکھ میں نے تیری شادی کا سفید جوڑا بھی تیار کیا ہوا ہے جناب علی اکبر کھڑے ہوئے تو بیوی نے جناب علی اکبر کی پیشانی چوم کے کہا تیرا شکریہ کہ تُو نے آج مجھے ماں کہہ دیا میں کب سے حسرت میں تھی علی اکبر جناب علی اکبر خیمے سے نکلے اور پھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے میں لیٹ گئے صبح کا وقت ہوا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی زرہانی بیٹھا ہے اور رو رہا ہے آپ کی جیسے ہی آنسوں آپ کے چیرے پہ گرے تو آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بابا حسین بیٹھے تھے اور آپ کے چیرے پہ جو آنسوں تھے وہ مولا حسین کے تھے ہکتم تڑپ کے اٹھے اور کہا بابا بابا آپ اتنی بے قراری سے کیوں رو رہے ہیں میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر کوئی تیرے جیسا جوان بیٹا ہو اور اسے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ دنیا میں نہیں رہے گا تو وہ باب کیسے زندہ رہے گا میرے مولا حسین کی بے قراری دیکھ کے میرے مولا پیار کرتے ہیں بابا کے ہاتھوں کو اور کہتے ہیں بابا خداوند کریم ہر ایک کو اس کی پریشانی کا حل دیتا ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی زندہ ہے دونوں ابھی باتیں کر رہے تھے تو کہتے ہیں علی اکبر چلو تم آزان دو اتنے میں جناب فضانستی ایک آئیں اور آکے کہتی ہیں کہ جناب زینب نے کہا ہے کہ آج میں چاہتی ہوں کہ نانے کی شکل والا علی اکبر نانے کی آواز میں آزان دے جناب علی اکبر میں ریز سے تیم کر کے آزان دینی شروع کی جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر تو پھر جناب فضانستی اور کہا کہ ذرا علی اکبر سے کہو کہ ذرا بلند آواز میں آزان دے میں چاہتی ہوں کہ میرے علی اکبر کی آواز دور تک جائے جناب مولا حسین نے کہا علی اکبر بلند آواز میں آزان دے مولا علی اکبر ایک دم تڑپ گئے اور کہتے ہیں بابا آپ کی بہنیں کہتی ہیں میں بلند آواز میں آزان دوں بابا میری بہن بھی تو صغرہ ہے بابا ایتس محرم ہے اور میں ساتھ محرم کا وعدہ کر کے آیا تھا بابا میری صغرہ بیمار ہے بابا تو وقت کا امام ہے آج ہوا کو طاقت دے ایسی طاقت دے کہ میری آواز میری بہن صغرہ مدینہ میں سن لے میرے مولا کہتے ہیں علی اکبر تو آزان دے تیری آواز صغرہ سنے گی علی اکبر نے آزان دینی شروع کی اور مدینہ میں صغرہ جو علی اکبر کے قدموں کے نشان پہ سر رکھے لیٹی تھی ایک دھم اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہیں ماں اما امم البنین میرا بھائی واپس آ گیا ہے جناب امم البنین نے سینے سے لگا کے کہا صغرہ تُو نے خواب دیکھا ہے علی اکبر واپس نہیں آیا میرے مولا علی اکبر نے آزان دی اور یزیدی لشکر میں نماز کے بعد سے ہی تبل بجنے لگے تھے کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے اور زہر کے نماز سے پہلے پانچ حملے انہوں نے کر دیئے جب اصحاب شہید ہو گئے تو میرے مولا علی اکبر بابا کے نسدیک آئے اور کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں کوئی حسین سے پوچھے کہ دل سے پوچھے کہ اس وقت میرے مولا حسین کی کیا حالت تھی کہ جوان بیٹا جس کے باپ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا کہ تُو سلامت رہے وہ مرنے کی اجازت چاہے تو اس وقت حسین کی کیا حالت ہوگی آپ نے کہا بیٹا پہلے جا کے ماں اور پھوپی زہنب سے اجازت لے پھر میری طرف سے اجازت ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا رات میں امہ امی لیلہ سے اجازت لے چکا ہوں اب پھوپی زہنب سے اجازت لینی باقی ہے میرے مولا علی اکبر کی ایک عادت تھی کہ جب وہ پھوپی زہنب سے کوئی بات منمانی ہوتی تھی تو آپ جا کے پھوپی کی گود میں لیڑ جاتے تھے ہاتھ سینے پہ رکھ لیتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے تھے آج بھی اسی طرح کہے اور جا کے بی بی زہنب کی گود میں سر رکھ کے لیڑ گئے بی بی زہنب نے کہا علی اکبر آج کیا فرمائش ہے آپ کی جانتی تو تھی پھر پوچھا کیا فرمائش ہے کہا بس کچھ نہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ جناب فاطمہ سے آپ کا رتبہ پڑھا ہے یہ جناب فاطمہ کا تو آپ نے کہا میری ماں فاطمہ کا رتبہ بڑا ہے میں تو ان کی کنیز ہوں تو پھر آپ نے کہا تو پھر آپ اپنا بیٹا مولا حسین پہ قربان کر دیں بابا حسین پہ قربان کر دیں بی بی زہنب کہتی میں جانتی تھی کہ تم یہی کہنے کے لیے مجھ سے آئے ہو جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی ہے جب مولا حسین خیمے میں آئے تو بی بی زہنب نے کہا بھئیہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں علی اکبر کو دھولہ بنا لوں ماں آکے پڑی اور کہا میں نے سفید لباس تیار کیا ہوا ہے وہ علی اکبر کو پہنا دیں جناب علی اکبر کو سفید لباس پہنایا اور جب امامہ باننے کا وقت آیا تو میری مولا حسین نے کہا آج امامہ علی اکبر کے میں باندھوں گا میری مولا حسین نے ایک پلو بڑا رکھ کے امامہ باندھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے قالو انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون جب امامہ باندھ چکے تو دوسرے پلو سے تحت الحنق کی طرح باندھا تو جناب زینب نے ایک دم دیکھا اور دیکھ کے کہا بھئیہ تو نے میرے بیٹے کو کفن پہنا دیا ہے میری مولا حسین نے کہا زینب مسافر کو اب جلدی سے رخصت کرو ایک ایک بی بی آتی تھی اور جناب زینب بے قرار تھی کسی طریقے سے چین نہیں آ رہا تھا بھار بھار آ کے کبھی علی اکبر کا ہاتھ چومتی تھی کبھی پیشانی چومتی تھی اور کہتی تھی میرے لال میں نے تجھے اس دن کے لئے پالا تھا ہر بی بی نزدیک آتی تھی اور عدب کے ساتھ جناب سکینہ دور کھڑی تھی جب میرے مولا چلنے کے لئے تیار ہوئے خیمے سے باہر نکلنے لگے تھے ایک تم چھوٹی بہن سکینہ نزدیک آئے اور کہا بھئیہ بھئیہ علی اکبر ذرا تھوڑی دیر کو نیچے بیٹھ جائے سب بی بیوں کے قدلم میں ہے میرا قدچہ اٹھا ہے اور پھر کہتی ہیں بھئیہ تو دیکھتے ہیں ہم سب اکیلے رہ جائیں گے صبح سے جو کوئی گیا ہے واپس نہیں آئے گا بھئیہ آئے دس محرم آ گئی ہے بہن صغرہ تیرے انتظار میں بیٹھی ہے میرے مولا علی اکبر نے جناب سکینہ کو دیکھا اور پھر میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کبھی سکینہ کے کانوں کو پیار کرتے تھے کبھی پیشانی کو کبھی رخصہ رکھو اور کہتے تھے سکینہ تیرا بھائی زندہ نہیں ہوگا تجھے تماشے بھی کھانے بڑھیں گے سکینہ تیرے بھال بھی نوچے جائیں گے تجھے مارا بھی جائے گا تجھے تازیانے بھی لگیں گے بار بار سکینہ کو پیار کرتے تھے رخصت ہو کے باہر نکلے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو میرے مولا حسین نزدیک آئے اور آکھے کہتے ہیں علی اکبر آج میں سوار کروں گا تجھے بابا کا ہاتھ پکڑ اور سوار ہو جا ناد علی پڑھتے ہوئے بیٹھے کو سوار کیا جیسے ہی میرے مولا علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا پیچھے پیچھے حسین مولا تیز تیز چلنے لگے جب مولا علی اکبر نے ختموں کی آواز سنی تو دیکھا بابا آ رہے ہیں اکتم کھوڑا روکا اور نیچے ادھر آئے آکے کہا بابا آپ سے اجازت لے کے آئے ہوں میرے مولا نے علی اکبر کا چہرہ دون ہاتھوں میں لے کے کہا علی اکبر کوئی تیرے جیسا جوان بیٹا تیرا ہوتا اور وہ اس طرح مرنے کو جاتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ کس طریقے سے باپ کی حالت کیا ہوتی ہے اگر جوان بیٹا مرنے کو جائے تو میرے مولا نے کہا بابا اجازت دیں اجازت لے کے دوبارہ بیٹھے گھوڑے پہ سفار کیا پھر دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آج حسین کی بے قراری کا یہ عالم ہے کہ برتاشت نہیں ہو رہا آپ کہتے ہیں بابا کیا حکم ہے کہا حسین نے میرے بیٹے اعلی اکبر بس مجھے مڑ مڑ کے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے جانا تھا کہ مجھے تیرا چہرہ نظر آتا رہے میرے مولا حسین دیکھتے رہے بیٹا یہ سیدھیوں کے سامنے کیا لڑائی شروع ہو گئی کہ ایک تم سنان بن انس نے ایسا نیزہ پیچھے سے مارا کے جس کی یعنی ٹوٹ کے سینے میں رہ گئی میرے مولا علی اکبر نے آواز دے کے کہا بابا حسین میرا آخری السلام قبول کرو بس اس وقت میرے مولا حسین سے برتاشت نہیں ہوا اور اہاب دیکھ دم کھوڑے سے اترے اور چلنے لگے جب آپ چل رہے تھے تو آپ سے چلا نہیں جاتا تھا پدر برلاشے پسر زانو بزانو اس طرح سے میرے مولا چل رہے تھے کہ چلتے چلتے آپ گر پڑتے تھے کوئی نہ کوئی یزیدی پاس آکے کہتا تھا ہم نے اس کا جوان بیٹا مار دیا ہے میرے مولا حسین اسے یزیدی زب کہتے تھے مجھے نظر نہیں اور امجی اتنا بتا دو میرا جوان کہاں ہے میرا علی اکبر کہاں ہے جب کوئی نہیں کہتا تھا تو پھر آواز دے کے کہتے تھے علی اکبر مجھے آواز دے بیٹا تو کہاں ہے میرے مولا علی اکبر آواز دیتے تھے اور جب میرے مولا بلکل بے دست تھک گئے اور کچھ نظر نہیں آرہا تھا تو ایسے جیسے چھوٹا بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے ایسے کونیوں کے بل چلتے ہوئے میرے مولا جناب علی اکبر کے پاس پہنچے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہ واللیل ذلف خون میں تر تھی میرے مولا نستیق گئے اور پھر کہا بیٹا علی اکبر تیرا بڑا باپ آ گیا ہے میرے لال تو نے مجھے آج سلام نہیں کیا تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے مجھے سلام کرتا تھا میرے مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا ایک ہاتھ میرا سینے پہ ہے اور سینے میں سنا ہے برچی ہے بابا ابھی ابھی وہ دشمن یہ نیزہ مار کے مجھے کہہ کے گیا ہے میں دیکھتا ہوں سنا ہے کہ حسین بڑا سابر ہے آج دیکھتا ہوں کہ تیری برچی دیکھ کے کتنا سبر کرتا ہے میرے مولا حسین نے جناب علی اکبر کو دیکھا برچی کو دیکھا اور پھر دیکھ کے کہا علی اکبر تیرا بابا سابر ہے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ایک ہاتھ سے برچی کو نکالا جیسے ہی نکالا میرے مولا علی اکبر کی جسم سے خون کا نکلنا تھا آپ نے ڈھال ہو گئے میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر میں تیری پھوپیر ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں میرے لال کہ میں تجھے زندہ لے کے آوں گا میرے مولا نے جناب علی اکبر سے کہا علی اکبر اپنی دونوں باہیں میری گھر دن میں ڈال دے جناب علی اکبر نے باہیں ڈالی میرے مولا حسین نے سینے سے علی اکبر کی لاش لگائی اور آپ چلنے لگے لیکن جیسے جیسے چلتے تھے چلا نہیں جاتا تھا بار بار مولا علی اکبر کا مو چوم کے کہتے تھے علی اکبر جناب علی اکبر امی لیلہ علی اکبر آ گیا ہے جناب امی لیلہ کہتی ہیں امہ فضا مجھے نصر نہیں آ رہا تھے خیمی کا دروازہ کی طرح ہے ہاتھ سے پکڑ کر جناب فضا امی لیلہ کو جناب علی اکبر کے پاس لے کے آئیں جب آپ بیٹھی ہیں تو جناب علی اکبر کے ساس چھل رہی تھی آپ نے کہا آج مجھے سب کے سامنے امہ کہہ دے جناب علی اکبر نے کہا میری بازاروں میں درباروں میں جانے والی ماں میرا آخری سلام قبول کر جناب امی لیلہ نے علی اکبر کے سینے کے خون کو اپنے سر میں لگانے لگی مولا حسین کرتی لیلہ یہ کیا کر رہی ہو کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی تو میں سر میں مہدی لگاؤں گی آج میں خون کی مہدی لگا رہی ہوں میں خداوند کریم سے کہوں گی میرا مہمت جیسے حسن والے کو کیسے ظالموں نے مارا تھا بی بی زینب نزدیک بیٹھی علی اکبر کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھی تھی بار بار رو رہی تھی کہ ایک دم جناب علی اکبر کی آنکھوں کی پتلیاں پھرنے لگیں رو کے کہتی ہیں بھئیہ حسین میرے علی اکبر کی حالت بہت خراب ہے میرے مولا حسین نزدیک آئے اور آ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پڑ زینب کسی کا جوان بیٹا اس طرح سے دنیا سے نہ جائے جیسے علی اکبر کے خداوند کریم آل محمد کی اس قربانی کو قبول کر اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و اچھل فرج ہم نجمئین بار اللہ خواہ آل محمد کی اس قربانی کے صدقے میرے مولا علی اکبر کے صدقے اے میرے مولا جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر اے میرے مولا جو بے روزکار ہیں ان کو روزکار عطا کر اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر اے میرے مولا جو بیمار ہیں ذکر کے صدقے انہیں صحت عطا کر اے میرے مولا پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے اے میرے مولا جو ماں ہیں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پرہ نیک گھر دے اے میرے مولا ہمارے گناہ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے اے میرے مولا ہماری آقبت بخیر کر دینا اے میرے مولا امام زمانہ کا جل ظہور ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و اچھل فرجہم اجمعین